اس سلسلے میں ایک چوٹی سی چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی نیت کے بارے میں یہ ایک بلڈنگ کی تصویر ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نام پر وقف ہے اگر آپ مکہ میں جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سی بلڈنگ سے بلڈنگ نظر آتی اور ان پر اقصہ لکھا ہوتا ہے وقف اور آگے نام لکھا ہوتا ہے اسی پر مدینہ میں بھی بہت سی بلڈنگ جو ہیں وہ وقف ہیں ایک آرٹیکل ہے جسے عبدالسطار خان نے لکھا ہے یہ لکھتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ سعودی عرب کی ایک بینک میں خلیفہ سوم حضرت عثمان بن افان کا آج بھی کرنٹ اکاؤنٹ ہے یہ جان کر بھی آپ کو حیرت ہوگی کہ مدینہ منورہ کی منسپالٹی میں حضرت عثمان بن افان کے نام پر باقاعدہ جائداد ریجسٹر ہے آج بھی حضرت عثمان بن افان کے نام پر بجری اور پانی کا بل آتا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ مسجد نبی کے قریب ایک آلی شان رہائشی ہٹل زیر تعمیر ہے جس کا نام عثمان بن افان ہٹل ہے کیا آپ تفصیل جاننا چاہیں گے یہ وہ عظیم صدقہ جاریہ ہے جو حضرت عثمان بن افان کے صدقہ نیت کا نتیجہ ہے سچی نیت کا جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں پینے کے صاف پانی کی بڑی قلت تھی ایک یہودی کا کونہ تھا جو مسلمانوں کو پانی مہنگے داموں فروخت کرتا قصہ سب نے سن رکھا نا اس کوئن کا نام بیر رومہ تھا یعنی رومہ کو کونہ مسلمانوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی اور اپنی پریشانی سے آگاہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو یہ کونہ خریدے اور مسلمانوں کے لئے وقف کر دے ایسا کرنے پر اللہ تعالیٰ اسے جنت میں چشمہ عطا کرے گا عظیر عثمان یہودی کے پاس دیا اور کونہ خریدنے کی خواہش کا اظہار کیا کونہ چونکہ منافع بخش آمدنی کا ذریعہ تھے نہیں وہ پانی بیچتا تھا اس لئے یہودی نے فروخت کرنے سے انکار کر دیا حضرت عثمان نے یہ تدبیر کی کہ یہودی سے کہا کہ پورا کونہ نہ صحیح آدھا کونہ مجھے دے دو آدھا کونہ فروخت کرنے پر ایک دن کونہ کا پانی تمہارا اور ایک دن میرا ہوگا یعنی باری لگا لیتے ہیں تو وہ لالش میں آگیا اس نے سوچا کہ حضرت عثمان اپنے دن میں پانی زیادہ پیسوں میں فروخت کریں گے اس طرح مزید منافع کمانے کا موقع مل جائے گا اس نے آدھا کونہ حضرت عثمان کو فروخت کر دیا حضرت عثمان نے اپنے دن مسلمانوں کو کوئے سے مفت پانی حاصل کرنے کی اجازت دے دی لوگ حضرت عثمان کے دن مفت پانی حاصل کرتے اور اگلے دن کے لیے بھی زخیرہ کر لیتے یہودی کے دن کوئی شخص بھی پانی خریدنے نہ جاتا یہودی نے دیکھا کہ اس کی تجارت بالکل مان پڑ گئی تو اس نے حضرت عثمان سے باقی آدھا کونہ خریدنے کی گزارش کی کہ تو یہ آدھا بھی خرید لیں اس پر حضرت عثمان راضی ہو گئے پورے کونہ خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا اس دوران ایک آدمی نے حضرت عثمان کو کونہ دگنی قیمت پر خریدنے کی پیشکش کی کسی اور نے کہا کہ آپ ڈبل پرائس پر مجھے دے دیں حضرت عثمان نے فرمایا کہ مجھے اس سے کہیں زیادہ کی پیشکش ہے اس نے کہا میں تین گناہ دوں گا حضرت عثمان نے فرمایا مجھے اس سے زیادہ گناہ کی پیشکش اس نے کہا میں چار گناہ دوں گا انہوں نے کہا مجھے اس سے زیادہ ملتی آدمی بڑھاتا رہا حضرت عثمان یہی جواب دیتے رہے یہاں تک کہ اس آدمی نے کہا حضرت آخر کون ہے جو آپ کو دس گناہ زیادہ منافع دے رہا ہے حضرت عثمان نے فرمایا میرا رب مجھے ایک نیکی پر دس گناہ جر دینے کی پیشکش کرتا ہے وقت گزرتا رہا اور یہ قوان مسلمانوں کو سہراب کرتا رہا یہاں تک کہ قویں کے اردگرف خجوروں کا ایک بہت بڑا باغ بن گیا عثمانی سلطنت کے زمانے میں اس باغ کی دیکھ بال ہوئی بعد ازاں سعودی حکومت کے اہد میں اس باغ میں خجوروں کے درختوں کی تعداد پندرہ سو پچاس ہو گئی یعنی اس پانی سے جو آس پاس کی درخت تھے سہراب ہوتے ہوتے اتنے بڑھ گئے یہ باغ بن سلطنت میں حضرت عثمان بن نفان کے نام پر ریجسٹر کر دیا گیا وزارت زراعت یہاں کے خجور بازار میں فروغ کرتی اور اس سے حاصل ہونے والی آمدنی حضرت عثمان کے نام پر بینک میں جمع کرتی رہی یہاں تک کہ اکاؤنٹ میں اتنی رقم جمع ہو گئی کہ مرکزی علاقے میں ایک پلوٹ لیا گیا جہاں فندق عثمان بن نفان کے نام پر ایک رہائشی ہوتل تعمیر کیا جائے گا اس ہوتل سے سالانہ پچاس ملین ریال آمدنی متوقع ہے اس کا آدھا حصہ یتیم اور غربہ میں تقسیم ہوگا دوسرا حضرت عثمان کے اکاؤنٹ میں جمع ہوگا اندازہ کیجئے کہ حضرت عثمان کے انفاق کو اللہ تعالیٰ نے کیسے قبول کیا اس میں کیسی برکت عطا کی کہ قیامت تک کے لئے صدقہ جاریہ بن گیا آغاز کس چیز سے ہوا تھا خالص نیت جب ہماری نیت میں کھوٹ ہوتا ہمارے ارادے ٹھیک نہیں ہوتے ہماری سوچیں منفی ہوتی تو کام نہیں ہوتے اور نیت خالص ہو جائے تو کام نہ بھی ہو تو بھی عجر لکھا جاتا ہے اور بعض وقت ہم نہ کر سکے کوئی اور بھی کر لے تو بھی عجر ہمارے لیے لکھا جاتا ہے کہ ہم نے اس کا ارادہ کیا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے مدینہ میں کہت تھا اور انہوں نے اپنے پیسوں سے غلہ مگوایا اور کئی سو ہونٹ تھے غلے کے جو وہ مدینہ میں داخل ہوئے تو مدینہ کی زمین لرز رہی تھی تو ہوتا یہ نا کہ جب بلک میں سمان آتا ہے تو چھوٹے تاجر جہاں وہ خرید لیتے ہیں پھر بینگا کر کے بیچتے ہیں پروفٹ کماتے ہیں تو تاجر آ دے کہنے لگے کتنے کا بیچتے ہو انہوں نے کہا نہیں مجھے اس سے زیادہ ملتا ہے اچھا اتنے کا دے تو نہیں اس سے زیادہ ملتا ہے آخر وہ کہنے لگے بھی ہم تو نہیں دے سکتے اس سے زیادہ اس کے بعد انہوں نے وہ سارا کچھ صدقہ کر دیا اور کہا مجھے اللہ کے ہاں ساتھ سو گناہ زیادہ ملتا ہے تو امیسے کوئی بھی مجھے ساتھ سو گناہ نہیں دے سکتا تھا تو میں تمہارے ساتھ کیوں تجارت کرتا میں نے تجارت اللہ کے ساتھ کی ہے تو جس قوم میں ایسے افراد ہوتے ہیں وہ چار پانچ بھی ہو جائے نا تو پوری قوم کی تقدیر بدل جاتی ہے اور جس قوم میں ہر کوئی لوٹنے پر بیٹھا ہوا اور ہر کوئی خود غرض ہو کہ بس مجھے جتنا ملے اس سے اور زیادہ اور مل جائے کہ کدھر لے کے جانا ہے کہاں لے کے جاؤ گا ٹھیک ہے آپ کو مائیں اسلام نے منع نہیں کیا حضرت عثمان مالدار لوگوں میں سے تھے لیکن انہوں نے مال کمیشہ اچھے کامیں ملے گیا وہ کوہ خرید کے دیا مسلمانوں کو مہنگے داؤں گئے کہ پانی نہیں تھا اس کا انتظام کر دی جو بھی ضرورت کی چیز تھی اس کو پورا کی لیکن تجارت اگر آتی یہ کر رہی تو اللہ کے ساتھ بھی کریں ایسی تجارت ہے جس میں کوئی گھٹا ہے ہی نہیں دنیا میں تو کہیں بھی انویسٹ کریں گے فائدہ نقصان دونوں ہو سکتا ہے